میڈم جو تھی نا مرکہ ترنم وہ تقریبا ساڑھے گیارہ بارہ بارہ مجھے یعنی کہ صبح کے وقت ان کا انتقاد ہوا تو اس وقت کراچی میں نور جہاں کی تینوں بیٹیاں ہنہ ایجاز، نازیہ ایجاز اور شاریہ ایجاز ایجاز دوران بھی وہاں مجھے تھا ان کی ڈیتھ کے بعد نا سب سے پہلے انہوں نے کسی کو نہیں بتایا مرکہ ترنم نور جہاں کے اندر نا جسم کے اندر ایک آلہ لگا ہوا تھا جو دل کی حد کا جائے رکھتا تھا وہ تقریبا اس کا اُس وقت ایک کروڑ پرہ کی مالیت کا تھا انہوں نے سب سے پہلے وہ آلہ نکالا اور بیجا ان کا تمام ہر چیز کو سمیٹا اور دھائی تین بجے جا کے نہ اعلان کر دیا کہ میڈم کی ڈیتھ ہو گئی اصلا اصلا ایجاز بھی سیدھے ہی آئے وہ سیدھا قبرستان میں آئے ان کو کہا گیا کہ آپ سیدھے قبرستان آجائیں وہ قبرستان آئے تو سب سے پہلے تو انہوں نے آنکھیں گاریاں دے میں شروع کر دی وہ بھاک کے تو ایجاز دورانی کے ہاتھ پر ہی ہوئے لگے ایجاز دورانی لوگوں نے بیج بچا کر آیا بسم اللہ الرحمن الرحیم محضر ناظرین علی شاہد ٹونٹی ون کے ساتھ آپ کی خدمت اکدس میں حاضر ہے سلام قبول کیجئے میرے پیارے ناظرین آپ میرا چینل دیکھ رہے ہیں سبسکرائب بھی کر رہے ہیں اور لائک بھی کر رہے ہیں جس کے لیے میں آپ کا تہہ دل سے مشکور ہوں اور انشاءاللہ تعالی یہ نہ ٹوکنے والا زندگی کا سلسلہ جب تک سانسوں میں سانس ہے انشاءاللہ دعا کریں چلتا رہے ہیں اور میں آپ کو بھی لاؤ بتاتا رہا ہوں اور یہ ایک فرمی قصے جو انشاءاللہ تعالی جو کسی کتابوں میں آپ کو نہیں ملیں گے کیونکہ میرا پرسنل یہ ان سے رابطہ رہا ہے آج وہی بات ہے کہ گائے کے دنیا گیت میں جی ہاں آپ سمجھے ہوں گے فن موسیقی کا عظیم شاہکار اللہ وسائی جس نے ملکہ ترنم نو جہاں کے نام سے برے سغیر میں بھیپنا شورت پائے انہوں نے شو بز کی دنیا کو اتنا کچھ اطاق کر دیا کہ وہ آج بھی زندہ جا گئے دیں وہ ہیرون بنی سنگر بنی انہوں نے بہت نام کمایا پورے برے سغیر بھائی پورے دنیا میں آج بھی ملکہ ترنم نو جہاں موسیقی کے دنیا میں زندہ جا گئے دیں ہم خوش نصیب ہیں کہ ہماری زندگیوں میں یہ پسے پردہ موسیقی جو پسے مندر سے ذہن کے خلیوں کو منور کرتی رہی اور دل کے تاروں کو لوریاں دے کا جلاتی رہی وہ بہت زیادہ سویلی اور متاثر کن آلہ ترین مایار کی حامن اور تاثر انگیز تھی ہمیں فخر ہے کہ ہم موسیقی کے سنیرے دور میں پلے بڑھے یہ ناظرین زندگی کا رشتہ روح سے ہے جس کا احساس بدن میں موجود ہوتا ہے چاہت کا یہ احساس بدن میں موجود ہوتا ہے چاہت کا یہ احساس ناکابل فراموش ہوتا ہے انسان جب اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو اس کے وارث اس کی پراپرٹی اور سمان پر ٹوٹ پڑتے ہیں ہر جائر نجائر طریقہ استعمال کرتے ہیں اسی پر سپنزر میں آج کا وی لاو ہم نامور گلوکارہ ملکہ ترم نو جہاں پر کر رہے ہیں جن کی وفات پر یہ واقعہ پیش آیا ہے اور اس کا علم صرف قبرستان میں ملکہ کے جنادے میں موجود لوگوں کو ہے اور کسی کو معلوم نہیں اس کے بارے میں چونکہ اس قصے کو اتنا اچھانا ہی گیا نہ کسی اخبار والے نے وہاں شاید موجود نہیں تھے کر اچھی میں یا کسی کے اتنا پتہ نہیں چلا ان کو ہوا یہ تھا کہ تیہی دسمبر کو میں اپنے میکزین ماندہ کا نور جہاں ڈیشن چھپوانے کے لیے جس دن نور جہاں کا شام کو جنالہ پی تھا اسی راج کو میں پریس میں موجود تھا سوپے میری کوشش تھی کہ راج صبح دن چڑے اخبار کے ساتھ ہی میرا مالاوی نور جہاں نمبر جو ہے نا وہ مارکٹ میں آ جائے تو میں پریس میں موجود تھا راج کے دس اٹھ دس میں کے قریب اون آیا یہ فون پاکستان پیپلز پارٹی کے جنرل سیکٹری اور نامور سیاستدان محترم جنگیر بدر صاحب جنگیر بدر میرے بہت ملنے والے ہیں ہم تھے بھی جنگیر بدر سے میرے پرچے کے نگران بھی نہیں انہوں نے مجھے فون کیا کہ شاہ صاحب پرچہ روک دو ابھی چھپ تو نہیں گیا میں کہا جی وہ تو آدھے سے زیادہ تو چھپ چکا ہوا ہے کہتا ہے جی میں نے کہتا ہے جی اس کو روک دو تو میں آپ کو بھیج رہا ہوں تو مو آ رہا تو اس کو اس میں ایڈ کرنے میں نے کہا سر باز یہ ہے کہ رات کے گیارہ کا ٹائم ہے سارا اب تو اخباروں میں بھی میں اس وقت کاتب وغیرہ مشکل سے ملیں گے رات کو میں نے کتابت کرانا ہے پھر پلیٹے وغیرہ تو سب چھپٹی کر گیا وہ پیسے پیسے میں پرنٹے کا ہی کام ہوتا ہے رات کو وہ کاتب وغیرہ یا آرٹس ڈیزائنر وغیرہ کوئی نہیں ہے تو پاسٹر انیٹیب بننے یا رہا وغیرہ اس میں کوئی پروسس ہوتا ہے تو میں کیسے روک دو پرچہ کہتا ہے یہ میں آپ کو سٹوری بتانے لگا ہوں میں نے کہا آپ مجھے بتا دیں میں کوشش کروں گا کہ نیکس ایشو میں میں اس کو لکھوں لیکن چونکہ میں ایسے سے واقعات کو کچھ سنبھال کے رکھ لیتا ہوں باوقت زورت کام آسکے اور کچھ ویسے میں دوائے رکھتا ہوں کہ نہ ہی کسی کو اتنا ایکسپوز کیا جائے تو ہوا یہ تھا اس نے مجھے ٹیلی پون کے بتایا کہ میڈم جو تھی نا مرکہ ترنم وہ تقریبا ساڑھے گیارہ بارنا بارے مجھے یعنی کہ صبح کے وقت ان کا انتقال ہوا اس کا انتقال ہوا تو اس وقت کراچی میں نور جہان کی تینوں بیٹیاں ہنہ ایجاز نازیہ ایجاز اور شاریہ ایجاز ایجاز دوران بھی وہاں مجھے تھا ان کی ڈیتھ کے بعد سب سے پہلے انہوں نے کسی کو نہیں بتایا مرکہ ترنم نور جہاں کے اندر جسم کے اندر ایک آلہ لگا ہوا تھا جو دل کی حق کو جاری رکھتا تھا وہ تقریبا بدر صاحب نے بتایا مجھے وہ تقریبا اس وقت ایک کروڑ پر کی مالیت کا تھا جو ان کے سانس کو جاری رکھتا تھا دل کے سانس کو ان کا لنک تھا وہ بارچے لگوا آکے آئے انہوں نے سب سے پہلے وہ آلہ نکالا اور بیچا اس کے بعد ان کے جتنے مزیوراتیں گئے جو اور میڈم آپ کو تو بتائیے سب ناظرین اور فلم بینوں کو بھی پتایا کہ میڈم اس چیزوں کی شوقین تھی ان کا تمام ہر چیز کو سمیٹا اور دھائی تین بجے جا کے نہ اعلان کر دیا کہ میڈم کی ڈیتھ ہو گئی یعنی کہ دو تین گھنے میں سارا پروسس مکمل کرنے کے بعد تمام چیزوں کو ہینڈ آور کرنے کے اپنے ایک دوسرے کو اپنے پاس رکھنے کے بعد انہوں نے اعلان کر دیا کہ میڈم کی ٹیتھ ہو گیا جنگیر بدر کہنے لگے کہ میں اسی وقت یہ پور گیا کیونکہ میرا اپنا ایک اثر سوخ بھی تھا میں اسی وقت فلائی کر کے کراچھی آ گیا میڈم کے یہاں گاہ پر انجالت دو بیٹے اور ایک بیٹی زلے اما اکمر حسین عزوی اسر حسین وہ لاہور میں موجود تھے اور وہ جو میئر پورڈ میں گیا ہم کو ٹکٹے نہیں آئیسے ملی کٹھی پہلے زلے اما کو ملی اس کے بعد اکمر عزوی کو ملی پھر اسمر عزوی کو مختلف گھنٹے ملی اور پھر اس کے بعد زلے اما پہنچ گیا تو اسمر کا انتظار تھا انتظار کرتے کرتے میڈم کا جنادہ قبرستان میں لے گیا تا کہ اسمر کا پتہ چلا کہ وہ آ گئے ہیں آ رہے ہیں ابھی آ رہے ہیں ابھی آ رہے ہیں جہاں میڈم دفنا رہے تھے جو منی نائی گار ان کے پہلے شوہر تھے گلو کار خالد بھئی وہ بزرس مین تھے کہ وحید ان کی یہ جو میں تصویریں دے رہا ہوں یہ خالد وحید اور یہ ان کی جگہ تھی جہاں انہوں نے خود اپنے نہیں رکھی ہوئی تھی انہوں نے میڈم کو اپنی طرف سے جنادہ کے لیے جنادہ سیدھے ہی آئے وہ سیدھا قبرستان میں آئے ان کو کہا گیا کہ آپ سیدھے قبرستان آجائیں وہ قبرستان آئے تو سبت پہلے تو انہوں نے آنکھے گالیاں دے شروع کر دی وہ بھاگ کے تو اجار دورانی کے ہاتھ پہ ہی ہونے لگے جنادے میں مجود تھے انہوں نے بیچ بچ گالیاں پکڑا اس کو وہاں کیونکہ اپنے آدمی بھی تھے سارے انہوں نے اس کو پکڑا پکڑا انہوں نے گالیاں دی بار بار گالیاں دیتا وہ قبرستان سے وہاں نکلا ہے اور انہوں نے اکبر نے اس کو رکھا کہہ میں نے جہاں نہیں رہنا وہ غصے میں واپس آگیا اور انہوں نے کہا کہ میں اکبر میں جو وی صاحب بزنس مینک کی جگہ تھی جہاں اپنی زندگی میں ہی اپنے شاکر صاحب سے اپنے بچوں کو عصہ دے گئی تھی شاکر صاحب نے بھی مجھے قدائیا تھا کہ ان کا عصہ جو ہے نا اچھو اور اکھو اور ذلہ ہوا کا وہ انہوں نے آدھا سٹوڈیو ان کو دے دیا تھا آدھا جو یاسمین سے بچے تھے اب بھی ان کے پاس ہیں انہوں نے اپنا سارا جو تین تین ملے کے پران سارے بیٹ دی ہیں ان کا حصہ تقریبا نشان مٹ گئے صرف میڈم یاسمین اور ان کے بیٹے شہنشاہ حسین اور مجتبہ حسین یہ انہی کے دو اپنا چنمی اور ان کے ہیں یہ باقی سٹوڈیو انہی کے پاس ہیں اور بس آپ کیا عرض کرتا چلوں ملکہ ترنمی کی 21 ستمبر 1926 میں پیدا ہوئی اور 23 دسمبر 2000 میں اس دنیا سے رخصت ہو گئی اللہ میڈم جی کی قبر کو منور رکھے ان کو قرر جنر انسیر پہ اللہ آپ کا حام یو ناصر ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکات